اس کا کیا ریٹ ہے سر اندھا چھے لاکھ ہر بھائی چھے لاکھ ریٹ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا آپ ساڑھے آر لاکھ مانگ رہے ہیں ادھر ساڑھے تین لاکھ یا چار لاکھ مانگ ہے یہاں پہ کیا مانگ ہے چھے لاکھ اس کا وزن کتنا ہے اندھا وزن دس من اس کا دس من وزن ہے تو ریٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں فرق مطلب کیا بیسیکلی میں کسٹمر کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو کیا چیز دیکھ کے سرکار ہے بلدن دنالی ریٹ پہندے نے مانا جنور ہے ہی کوئی نہیں لیا اندھا آپ کو اللہ تعالی نصیب چنگے کرے گا ماشاءاللہ جی دیکھنے میں تو سارے ہی جو بڑے خوبصورت ہیں اور میرا خیال نسلوں کے فرق ہے جس کے یہ کوہان بڑی ہے یہ کون سی نسل سے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان موجود ہیں لاہور کی کانا کچھا منڈی کے اندر جہاں پہ بڑے جانور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیل گائے جس کو کہا جاتا ہے اور آپ بیف کے نام سے جس کا گوشت کھاتی ہیں اور یہ مرسات اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت اور صحت مند قسم کے جانور ہیں تو یہاں پہ ایک پوری لائن ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے مالک سے بات کریں گے کہ وہ کہاں سے یہ لے کے آئی ہیں اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے کسٹمر لگ رہا ہے نہیں لگ رہا کیا کیا وجوہات ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب کہاں سے آئے ہیں سر آپ یہ ہم سرگودہ سے آئے ہیں سرگودہ سے ماشاءاللہ جانور بڑے پیارے اور خوبصورت آپ نے تیار کی ہیں کتنا عرصہ لگا ہے ان کو تیار کرنے میں ان کو کسی کو تین سال کسی کو دو سال کسی کو سال ہر سال لے کے آتے ہیں آپ یہاں پہ ہر سال انشاءاللہ سب سے پہلا خوبصورت سا بیل یہ وائٹ کلر کا کھڑا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ساڑھے آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ کتنا وزن ہے اس کا اس کا پندرہ من پندرہ من وزن بتا رہے ہیں جی یہ بیل ہے آپ کے سامنے ساڑھے آٹھ لاکھ کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اتھرہ بیل لگ رہا ہے جس طرح وہ آپ عید کے اوپر سٹوریاں دیکھتے ہیں کھل کے باگ گیا اور جناب کسی کا سائیکل اڑا کے مارا اور کسی کا بائک اڑا کے مارا تو یہ سٹوریاں بنتی رہتی ہیں اچھا تو ماشاءاللہ آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں کیا ایسا بطلب تیار کیا ہے کس چیز کے ساتھ کہ سیدھا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ بتایا ہے آپ نے نہیں ساڑھے آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ مانگ لیا ہے آپ نے تو کیا کھلاتے ہیں اس کو اور کیسے تیار کیا ہے تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ کیوں اس قدر ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے جانور کا کہ بزن کتنا تیار ہے پندرہ من پندرہ من بزن ہے جناب اور یہ سرگودہ سے تیار کر کے لیکن کیا کھلاتے ہیں سر اس کو سرکات جس کو کھراک اچھی دینی ہے اس کی قیمت اچھی ہونی ہے تو کھراک کے ساتھ اس کو دیسی کے او دیتا خود آپ سانو نی کھانو لبدا ہو اسی نا دیسی کے او دیتا یہ بڑے خوش قسمت جانور ہے کہ دیسی گھی سے پیجوانا وہ تیار ہوئے جو آج شاید ہم میں سے یہاں پر جتنی عوام کھڑی ہے کسی نے بھی پچھلے کئی سالوں سے لبدا ہے گا وہ اسی نا دیدہ باقی دیسی خراک ساری دیدی ہے فارمی کوئی ونڈا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ روٹیاں کھال پائی دیدیاں نے باقی اٹھا پائی دا جو خود اپنی خراک ہے وہ انہیں دیدی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ابھی دوہرا چارہ پڑا کتنے دن ہو گئے آپ یہاں پہ آئے ہیں منڈی میں تین دن ہو گئے ہاں کتنے جانور لے کے آئے تھے ہم لے کے آئے تھے تیس باتیس جانور لے کے آئے تھے دو سیل ہو گئے ہیں کتنے کتنے کے وہ ایک ہو گیا تین لاکھ ساٹھ ہزار کا اور ایک دو ہزار ستر ہزار کا کیا وزن تھا ان کا ان کا ایک کا ساتھ من تھا ایک کا آٹھ من تھا ایک ساتھ من اور ایک آٹھ من اور اس کا ساڑھے آٹھ من وزن ہے جی یعنی پندرہ من ہی scheme بس وہ یہ تھوڑا سا مکس ہو رہا ہے تو ساڑھے آٹھ لاکھ پندرہ من وزن تو یہ پندرہ من وزن تول کے دیں گے جی تول کے لے جائیں صحیح ہے پورا چیلنج کر دیا بھائی نے جی اگر کوئی دوست تول کے بھی لے جانا چاہے تو پندرہ من وزن ہے جی اور ساڑھے آٹھ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اگر کوئی دوست ہماری ویڈیو دیکھ کے یہ جانور خریدنے کے لیے آتا ہے یہاں پہ تو کیا اس کو ڈسکاؤن دیں گے جب آئیں گے پھر ان کے ساتھ فل تاون کریں گے یہ تھنڈی بہا آگی یہی بڑی ہے یہ کہاں سے آئی ہے اللہ تعالیٰ نے دیتی نیری آگیا پورا ناظرین یہ بڑی خوش قسمتی ہے دیکھیں مجھے پسینہ آیا ہوا ہے جب سے میں منڈی میں آیا ہوں پوری میری شرٹ بھی گئی ہے اور فل گرمی والا محول ہے اور یہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ سہولیات کی بڑا فقدان ہے چیزوں کا تو وہ ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مزید ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے پاس کون کون سے مزید جانور ہیں کون سی دیسی خلاکیں لے کے آئیں ہیں یہ ساتھ آئیں جی پورا پاکستان آپ کو دیکھنا چاہتا ہے لاہور کے خاص طور لوگ جو ہیں وہاں پہ شوکین حضرات دیکھنا چاہیں گے تو یہ دکھائیں جی تو یہ جانور کون سی نسل کا ہے یہ سائی والکراس ہے یہ جی سائی والکراس ہے اور کیا ریٹ ہے جی اس کا اس کا ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ کتنا وزن ہوگا اس کا جی اس کا آٹھ مند آٹھ مند وزن اس کا جی اچھا وہ کون سی نسل سے ہے جو ہم نے پہلے دیکھا وہ سائی والکراس ہے وہ بھی سائی والکراس ہے اتنا فرق کیوں ہے ریٹ بس چیز 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 فرق اندھا ہے کلر کا فرق ہے کلر کا بھی فرق ہے بزن کا بھی فرق ہے بزن بھی تو ڈبل ہے نا جو کلر اس طرح مکس ہوتا ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے نہیں خوبصورتی دا ریٹ اندھا کارٹنی اندھا اچھا چیز اچھا اس میں آپ کے پاس جو سب سے زیادہ خوبصورت بیل ہیں آپ ہمیں وہ دکھائیں ماشاءاللہ یہ دکھائیں یہ گماہ آکے ایک دفعہ مانا جنور کوئی نہیں لیا اندھا اللہ تعالیٰ نصیب چنگے کرے گا ماشاءاللہ جی دیکھنے میں تو سارے ہی جو بڑے خوبصورت ہیں اور میرا خیال نسلوں کے فرق ہے جس کے یہ کوہان بڑی ہے یہ کون سی نسل سے ہیں زیادہ گئے اندھا سائی والے کمانو ہی بڑی کر دیں لیکنہ کھراک نہ لو اندھی بڑی کر دیں سٹیلیا اندھی اندھی نہیں نہیں سٹیلیا نہیں سٹیلیا نہیں سارا سائی والکراس اندھی کیمت ہی نہیں ہی گی اس کی کیمت زیادہ زیادہ نہیں زیادہ لوگ پسند ہی نہیں کر دے گئے وہ صرف دودھ کے لیے پسند کر دیں گے آن جی جا زیادہ پتھاند پسند کر دیں پشاور آلے اچھا اتھے نہیں پنجاب چنئے گا اتھے جنہیں لینا سروسا جنور لے کے آئے نا درہا کھول اندھی آکاڑ کے بار آن دیکھا ہے جنہ سنپ ہوئے ہیں نا 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 وہ بھی جیڑا کرنے آئی نا تو صرف بے کے دکھاش لے آئی کلا ہی ہوتے ہیں صحیح ہے تو ماشاءاللہ آپ جی اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کے تو بڑا خوبصورت ماشاءاللہ جنور ہے جی یہاں پہ تو اس کا کیا ریٹ ہے سر اندھا چھے لاکھ رو ہے چھے لاکھ آنگی اچھا ریٹ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا ساڑھے آر لاکھ مانگ رہے ہیں ادھر ساڑھے تین لاکھ یا چار لاکھ مانگا ہے آپ نے یہاں پہ کیا مانگا ہے چھے لاکھ چھے لاکھ اس کا وزن کتنا ہے اندھا وزن دس من اس کا دس من وزن ہے آنگی تو ریٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں فرق مطلب بیسیکلی میں کسٹمر کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو کیا چیز دیکھ بزن دن آلی ریٹ پہندے نے آگے آج درہ سامنے آنگی بزن دن آل ریٹ پہندے نے جنہ بزن ہویا آنگی ریٹ ہوندہ بزن کا ریٹ ہوتا ہے خوبصورتی دا ریٹ ہوندہ آنگی کلر ویکھ لے جیڈا پساند ہوئے خوبصورت ہوئے اس کا ریٹ زیادہ سپر بزن کا ریٹ ہوں نسیب آجے گا صحیح یہ دا نا تانو پہندہ نہ سانو پہندہ کنے لی جانا صحیح جنہیں مور لگی جنہی اللہ تعالی نے لائی انہی لے جانے لی جانا جیڈا خوبصورت آنا آنگی تو مطلب یہ ہے کہ جو کلر مطلب یہ جس طرح یہ جانور کھڑا ہے آنگی لکھانا بے یا یہ سامنے یہ اس میں میکسنگ ہے آنگی То اب اس کا کیا ریٹ ہے اس کا سارے چارلاک اس کا ریٹ کام اس وجہ سے ہے کہ اس کا کلر مکس ہے تو جو پلین کلر کے اندر ہوتے ہیں اس کا ریٹ زیاہ ہوتے ہیں ہمیں بھی پیچھے زیادہ بڑھنا پڑتا ہے آپ یہ خرید کے لے کیونے اس وقت ڈائیلاک کا لیا تھا چھوٹا بچہ ڈائلہ کا تیار کیا جی لے کے تو ناظرین یہاں پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو بیسیکلی جو چیزیں اس میں ڈیفر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مکسنگ کلر ہے تو آپ کو تھوڑا سا سستہ پڑھ جائے گا اگر پلین کلر ہے ایک ہی کلر ہو سارا تو وہ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وائٹ اور بلیک کا بھی چکر ہوتا ہے وہ بھی پیارا کلر ہو جاتا اس کی بھی قیمت زیادہ جاتی ہے جو وائٹ اور بلیک ہوتا ہے تو اس کا بھی ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے جو بلیک اور وائٹ یا لال اور وائٹ ہوتا ہے اس کی بھی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے وہ ابلک میں پڑ جاتا ہے صحیح ہے تو اگر کوئی دوست ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے یہاں پہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا ڈسکاؤنڈ دیں گے ہمیں جب آئیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ فل تعاون کریں گے کتنا تعاون کریں گے چلو وہ جتنا گنجائی کے ساتھ کوئی بیماری آئی ہوئی ہے اور وائرس ہے اور یہ چیزیں ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کو معاملہ آپ کو نظر آتا ہے سب ختم ہو گئی یہ پہلے اگیسی سانوی پتہ اگیسی لیکن جدو بارش ہوئی یہ نا بیرس چھوٹی اللہ دی رحمت ہوئی ہو تو عوام تے مقصد رحمت ہوگی آپ کو پتا چلا ہے وہ کیا وائرس تھا وہ سرکار کے سانسدار نے اگر اس وائرس کا اٹیک جو جانور ہے وہ نہیں رہا تو ابھی جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں پہ چیزیں ڈاکٹر موجود ہیں لائف سٹاک کے آئیس ان کو سب کو وائرس جو ہے نا وہ لگوائی ہوئی ہے ویکسین لگی ہوئی ہے ان سب کو ویکسین لگی ہوئی ہے اس کا کارڈ بنوایا ہوا ہے سرکاری مقصد سارا کچھ ان کو تو یہ ان کا جو جیس ہر چیز کلیر ہے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر سہولت مطلب کے ان کو ویریفائی کرنے کے لیے موجود ہے اور انہوں نے بقیدہ ہر بیل کا کارڈ بنوایا ہوئی جی آپ آئیں آکے دیکھیں جو جانور آپ کو خوبصورت لگتا ہے وہ آپ خریدیں اور اس کے پاس آپ کو اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہ صحت مند ہے ہر طرح سے زبردست ہے اور آپ اس کو جو نا وہ قربانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں تو عیبدار جانور بھی کوئی ہے ایدر نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی میربانی سے کسی کو مقصد ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھے جی سرگودہ سے لے کے آئے ہیں یہاں پہ جانور اور یہاں پہ آپ لوگوں کی قربانیوں کے لیے یقین جانے ہیں بڑا مزہ ہے دیکھیں بڑے خوبصورت بڑی میند سے تیار کی ہوئے جانور ہیں اور ریٹ جو ہے نا وہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ جو آپ اور یہ مل مل آ کے کر لیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ناکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ